پی ٹی آئی اعتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سمات چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آسکا میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا چیف جسٹس اسلام آباد بھائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم کہا آپ نے اند بحال کرنا تھا پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا آپ سے کہا تھا کہ شہریوں تاجروں مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھے پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالت یا اقامات کی خلاف فرضی کیوں کی درخواست مزار کا کیا قصور تھا ان کے کاروبار کو کیوں بن کیا عدالت نے مزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اہمانے سے درانا پڑے گا آپ کو لانگ مارچ لے کے اہمانے سے درانا پڑے گا اس کا مطلب ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ گل تو پاس ہوا پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں نے پاس کیا اب صدر صاحب کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے پیپلز پارٹی نے آکے یقین دھیانی کرائی کہ صدر صاحب انشاءاللہ اس پر دستخل بلاول بھوٹو نے ناراض مولانا فضل احمان کو منا لیا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے مولانا کو مدارس کے ریجسٹریشن پر دستخل سے مطالق یقین دہانی کرا دی مولانا غفور حیدری کہتے ہیں پارلیمنٹ نے اس بل کے منظوری دی ہے سینیٹر کامران مرتزہ بولے بلاول مدارس کے بل سے مطالق پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے بل پر دستخل میں رکاوٹ کہیں اور سے آ رہی ہے صدر مملکت کو کیا اعتراض ہے کہ وہ دستخل نہیں کر رہے اعتراض کہیں اور سے آ رہا ہے کیا آپ چاہیں گے آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہو آپ کے ہاتھ میں بندوق اور غلیل ہو یہ پاکستان کی پہچان نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سکولرشپ حاصل کرنے والے طلبہ سے خطاب کہا طالب علم پڑھتا ہوا اچھا لگتا ہے بیچ آک پر بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا اعتجاج کے لیے پاکستان کے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے پیچھے کی تاریخ ہے ان کا کوئی بھی احتجاج آج یا ریلی پرام نہیں ہوئی چوبیس نومبر کو غیر ملکی وفد پاکستان کے دورے پر تھا ایک جماعت نے اہم موقع پر احتجاج کا اعلان کیا اس جماعت نے انتخابات میں دھاندری کے الزام پر بھی احتجاج کیا وزیر خارجہ سالجار کے غیر ملکی سفیروں سے گفتگو کہا اسلام آباد میں ریڈ زون کی سیکیورٹی ہمیشہ ترجیح رہی ہے کسی طرح کے بھی احتجاج کے لیے مقامات کا تائین کیا گیا ہے ریڈ زون کی سیکیورٹی سے مطالع خصوصی قوانین ہے تحریک انصاف کے اعتداد کے خلاف تھانا کوخصار میں درز مقدمے میں اہم پیچ رفت اسلام آباد پولیس نیچ شانوے نامزت ملزمان کے وارن گرفتاری حاصل کر لیے گرفتاری کے لیے سپیشل ٹی میں تشکیل ملزمان میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی شامل ہے کورم کے امن کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا آج صوبائی حکومت نے آج تک ایک ٹک اگام کوئی کیمپ نہیں لگایا ہے کوئی ایسی ٹینٹس نہیں پہنچا ہے کوئی فوڈ آئیٹمز نہیں دے رہے کوئی دوائے نہیں دے رہے ہمارا جو فوکس ہے کل کی آل پارٹیز کانفرنس پہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو دعوت دی ہیں سولہ کے لگ بگ ہمارے کنفرمیشن ہمارے پاس جماعتوں نے کی ہے وہ کل آئیں گے چاروں صوبائی جی ملیشن کو دیکھیں اس میں ایک سی ایم کو آپ کو کام کرتا نظر نہیں ہے گا باگی تین بریفنگز بھی لے رہے ہیں ترکیاتی کام بھی ہو رہے ہیں زلہ کورم کی صورتحال اور امن و امان کے قیام کے لیے گورنر کی پی فیصل کریم کنڈی نے کل گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس طلب پڑھ لی پی جو اے کا شرکت سے انکار سیکریٹری اطلاع شیخ فقاس اکرم نے کہا خیبر پختنفہ کے عوام کے نمائندگی تحریک انصاف کے پاس ہے فیصل کریم کنڈی بولے سولہ سیاسی جماعتوں نے اے پی سی میں شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے ایسا معاشرہ جس میں کہ آپ کے جان و مال کو حفاظت نہ ہو ایسے ملک جہاں پہ قانون کی بالدستی نہ ہو ایسے ملک جہاں پہ شہریوں کو تحفظ حاصل نہ ہو وہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا ہم تو اپنے ایک سیاسی جماعت ہے اور ہماری کاروائی سیاسی ہے قومی ایسمیل نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بعد شبلی فراز نے بھی جوڈیشن کمیشن سے استیفہ دے دیا ان کی جگہ آپ سینیٹر علی زفر جوڈیشن کمیشن میں نمائندگی کریں گے عمر ایوب اور شبلی فراز نے بانی پی ٹائی کے ہدایت پر جوڈیشن کمیشن سے استیفہ دیا میڈیا سے گفتگو میں شبلی فراز نے کہا پی ٹی آئی نے اعتجاج کا قانونی اور آئینی حق استعمال کیا حکومتی رویے سے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس ملک کے شہری نہیں نشانہ یا پی ٹی آئی کی دشمنی جو ہے ان کا ٹارگٹ ان کی دشمنی پاکستان سے ہے یہ جو اسکرپ لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے پی ٹی آئی کی دشمنی پاکستان سے ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کا حصہ ہے جو کامیاب نہیں ہوگی وزیر اطلاسیں شرچل انا میمن کی میڈیل سے گفتگو کہا پیچھے انٹرنیشنل آبیز کے ذریعے مہم چلا رہی ہے لاشوں کا جھوٹا بیانیاں بنایا جا رہا ہے یہ چاہتے ہیں ملک میں انار کی پھیلے جونئر ہاکی ایشیا کپ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ برابر تیسرے کوارٹر کا کھیل جاری پاکستان اور بھارت نے تین تین گول کیے ہیں پاکستان تین بار جبکہ دفاعی چیمپن بھارت چار بار جونئر ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت چکا ہے سیکیورٹی پورسز کی ظلالہ کی مروت میں انٹیلجنس بنیاد پر کاروائی آپریشن کے دوران سیکیورٹی پورسز کا خوارج کے ساتھ شدید پارنگ کا تبادلہ ہوا پانچ خوارج جہانم واصل ہو گئے دو زخمی ہوئے سیکیورٹی پورسز کا علاقے میں کلیرنس آپریشن جاری ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی پورسز ملک سے دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پر عظم ہے صدر مبلکت اور وزیراعظم کا سیکیورٹی پورسز کو خراج تحسین سین ایسیملی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نمائند شریف کیا الیکٹرک کے سی ای او اور ارکانی اسمبلی میں تلق کلامی آمیر صدیقی نے کہا شہر میں چودہ چودہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیا الیکٹرک کے سی ای او منسلوی نے کہا جہاں بل جمع نہیں ہوگا اٹھارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے گی سندھائی کورٹ میں کیا الیکٹرک کے ڈیمان نوٹس کے خلاف پاکستان ریلوی کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے بائیس نومبر کے ڈیمان نوٹس کو موطل کرتے ہوئے کیا الیکٹرک اور ڈیپٹرک کمیشنہ کے ماری کو بارہ دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا عدالت کے جانب سے چیف سیکریٹری سندھ کو بھی نوٹس جاری کیا گیا پاکستان ریلویز کا کہنا تھا کہ کیا الیکٹرک کو معاملات تیہ کرنے کے لیے خط لکھا تھا کیا الیکٹرک نے ہماری زمینوں پر بجلے کے کھمبے لگا رکھے ہیں کیا الیکٹرک کو پانچ ارب سے زیادہ رقم مدا کرنی ہے پاکستان اور روس کے درمیان نوہ بید الحکومتی کمیشن کا اجلاس پاکستان اور روس کے درمیان انسولین کی تیاری سمیت آٹھ مہایدوں پر دستخط کی تقریب وفاقی وزیرہ طوانائی سردار عویس احمد لغاری تقریب مشریک ہوئے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفات اجارت نواشی طابون کے فروغ سنتی شموع کی ترقی کے مہایدوں پر دستخط کیے گئے کراچی میں ہیوی ٹریفک موت کی علامت بن گیا چمرہ چورنگی کے قریب تیز رفتار بس سے موٹر سائیکل کو روند ڈالا حادثے میں دو نوجوان جا بھاق دو موجزانہ طور پر بچ گئے بس ڈرائیوئر موقع سے فرار میتی گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا باپ شدت غم سے نڈھال بول کے ریپورٹر سے لپٹ کر رو پڑا اپوزیشن لیڈر سند اساملی علیہ خوشیدی کا کہنا ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر کنٹینر دندناتے پھرتے ہیں جو آئے دن لوگوں کی جان لے لیتے ہیں انفورچنیٹلی اپنے ہی اس کے فرسٹ کزن نے یہ جرم کیا اور ڈیڈ بورڈ چپا دی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کے اپنے کزن کو یاسین کو یہاں لیا لیکن نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے ہاتھ اگھ اٹھا کارٹ لیا کچھ رقم نکلوائی بینک سے مزید نکلوانا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے پھر یہ لوگ قانون کی پگڑ میں آگئے ہیں شیخ اپورا میں صفاقیت پیسوں کے لالچ میں کزن نے کزن کو قتل کیا اور اس کا انگوٹھا کٹ کر ایٹی ایم سے دس لاکھ روپے کی رقم نکلوالی بقیہ رقم نکلوانے کے لیے انگوٹھا اپنے پاس رکھا ہوا تھا پولیس کے مطابق ملزمان لاش کو کار کی ڈگی میں رکھ کر نہر میں پھیکنے جا رہے تھے پولیس نے کار کی تلاشی پر نوجوان کی بوری بنداش برامت کر لی گرفتار ملزمان میں مقتول کا قزن اور اس کے دو دوست شامل ہیں سردی نے دسمبر مارچ شروع کر دیا بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان شمالی علاقوں میں شدید سردی رہی گی چھنڈی ہواوں نے کراچکا روخ کر دیا رات کے وقت میں خون کی بڑھ گئی مہک میں موسمیات کے مطابق پنجاب کے میدانی لاقوں اور بالائی سندھ میں دھون چھائے رہنے کا امکان بلوچستان کے بیشتر ازلا مغربی ہواوں کے زیریا سرا گئے بارش سے چھنڈ میں زافا چیرمن جوائنٹ چیسٹ آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات کا دورہ ایرا ایراقی وزیر اعظام اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں آئیس پی آر کے مطابق باہوی دلچسپی کے امور دفاعی تعاون علاقائی صورتحال پر گفتگو کی گئی پاکستانی اور ایراقی حکام نے اسکری تعلقات فروغ دینے پر تباہدہ خیال ہوا دونوں ملکوں نے قیادت کا دفاعی تعلقات مزید مضبوط منانے خیاز ان کا اعادہ کیا اسرائیل کے حملوں میں مزید چھتیس فلسینی شہید اور چھانوے زخمے ہو گئے لبنان پر دوبارہ حملوں میں مزید بارہ لوگ جان سے گئے اسرائیل کا مغربی کنارے میں تین حماس ارکان کو مانے کا دعویٰ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے محاصرے کی وجہ سے پوری پٹی میں خوراک کی فراہمی انتہائی کم ہو چکی ہے شمالی غزہ میں صورتحال بڑی تشویشناک ہے چین کا ٹرم کی برکس ممالک کو دھمکی پر ذواب کہا بیجنگ اقتصادی بلوگ کے ساتھ ارکان کے ساتھ تعاون مزید بڑھائے گا چینی وزارت خارزہ کا کہنا ہے کہ برکس ابرتی مارکیٹوں کے درمیان تعاون کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے لاغ کا مقصد جانے ترقی اور خوشحالی ہے تصادم یا تیسرا فریعت نہیں جنوبی کوریا کے اپوزیشن جماعتوں نے صدر یونسے کھیول کے خلاف مواقصی کی تحریک جمع کروا دی مواقصی کی تحریک پر جمعے تک ووٹنگ متوقع ہے اپوزیشن کے دواوں کے بعد جنوبی کوریا کے وزیر دفعہ نے مصطافی ہونے کی پیشکش کر دی ہے جنوبی کوریا میں چند گھنٹے کا مارشل لاغ لگا اور پارلیمان سمیت ملک بھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا جس کے بعد مارشل لاغ تھانا پڑ گیا پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسر اور آخری ٹی ٹی ٹوئنٹی کل بلوائیوں میں کھیلا جائے گا میچ کے لیے پاکستان کی پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا گیا ٹیم میں چار تبدیلیاں کی گئی ہیں سائم ایوب، عرفان نیازی، حارج سعوف اور عبرار احمد کی جگاہ سہفزادہ فرہان، قاسم اکرم، عرفات منحاس اور محمد حسنین کو شامل کیا گیا ہے گرین چرٹس دو میچز جید کر سیریز پہلے ہی اپنے نام کر چکے ہیں دورت جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے ریڈ اور وائٹ بال سکورٹس کا اعلان کر دیا گیا فاس بولر محمد عباس کی ٹیس اسکورٹ میں واپسی بابر آزم تینوں فارمیٹ کے سکورٹس میں شامل شاہن شافری دی ٹیس اسکورٹ میں جگہ نہ بنا سکے پاکستان، جنوبی افریقہ میں تین ٹی ٹوئنٹی، تین ون ڈے اور دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی قضافی سٹیڈیم لاہور میں صرف تیرپنگ روز میں اسی فیصد تعمیراتی کام مکمل چیئرمنٹ پی سی بی موسیم نفریقہ قضافی سٹیڈیم کا دورہ تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کہا چیمپئنز ٹوفی سے قبل پروجیکٹ کو مکمل کر لیں گے پورا سٹیڈیم، سٹیٹ آف دی آرٹ اور عالمی میار کا بنایا جا رہا ہے دنیا کے خوبصورت ترین چار سو ائرپورٹس کی فہرست جاری خوبصورت ہوای اڈے کا عزاز مسلم ملک نے حاصل کر لیا خوبصورت ترین ائرپورٹ کا عزاز یو اے ای کے بزہبی کے شیخ زید انٹرنیسل ہوای اڈے کے نام شیخ زید ائرپورٹ سہولیات کے اعتبار سے بھی دنیا بھر کے مسافروں کا پسندیدہ ائرپورٹ ہے کرشمس آ رہا ہے، رونہ قیل آ رہا ہے یونان میں بھی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی دارالحکومت ایتنز روشنیوں سے سچ گیا سیاہوں اور مقامیتات کی چہل پہل اروج پر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے